پاکستان میں جہاں ترکش ڈراما سیریل ارتا غرل غازی کی مقبولت کے ڈنکے بج رہے ہیں توہیں سیریل میں اہم کردار ادا کرنے والی اداکرہ ایسرہ بلجک نے بھی سب کو اپنے حسن کا دیوانہ بنایا ہوا ہے پاکستان کی سرزمین پر حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ایسرہ بلجک کی خوبصورتی اور شاندر پرفامس کو بہت سر آ جا رہا ہے جدنی توجہ اس وقت ارتا غرل ڈرامے نے حاصل کی ہے اسے کہیں زیادہ حلیمہ سلطان بنام ایسرہ بلجک نے حاصل کر لی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور ترک سیریز ارتا غرل میں ترک حسینہ حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی ایسرہ بلجک کی زندگی کے متعلق چاندر ایسی باتیں بتائیں گے جو شہداش سے پہلے آپ بہت کم جانتے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں ایسرہ بلجک اور حلیمہ سلطان 14 اکتوبر 1992 کو ترکی کے دار الخلافہ انکرہ میں پیدا ہوئی ایسرہ بلجک نے انکرہ کی بلکن یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات کی تعلیم حاصل کی ایسرہ بلجک لینے والی ٹیم کو بہت پسند آئی تو انہوں نے ایسرہ کو شارٹ لسٹ کی گئی ایکٹرس میں شامل کر لیا جب شارٹ لسٹ ایکٹرس میں سلیکشن کی باری آئی تو ڈریکٹر کو ایسرہ بلجک حلیمہ سلطان کے رول کے لیے بلکل صحیح نظر آئیں لہٰذا انہوں نے اسے سلیکٹ کر لیا خوش قسمتی سے کیریر کی شروعات سے ہی انہیں ارتا گرل غازی میں بطور لیڈنگ ایکٹرس کام کرنے کا موقع مل گیا ڈراما ارتا گرل غازی پانچ سیزن اور ایک سو اناسی اکسات پر مشتمل ہے اور اب تک اسے ساٹھ سے زائد مختر زبانوں میں ڈب گر کے نشر کیا جا جا ہے ایسرہ بلجک یعنی حلیمہ سلطان نے اس ٹرامے کی صرف چار سیزن میں کام کیا اور پانچویں سیزن میں کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر اس ٹرامے کو چھوڑ دیا اگر ایسرہ بلجک یعنی حلیمہ سلطان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو اس کے کیریر کے اروج میں ہی ترک فٹبالر گخان تورے کے ساتھ تعلقات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں یہ تعلقات تین سال تک جاری رہا جس کے بعد سال دوہزر سترہ میں بلاخر ایسرہ بلجک اور گخان تورے نے شادی کر لی یہ شادی اور بھی توجہ کا مرکز بن گئی جب ترک صدر طیب اردگان اور اس کی بیوی اس شادی میں براتی بنے نظر آئے شادی کے بعد بھی ایسرہ بلجک نے اپنے فنی سفر جاری رکھا مگر بدقسمتی سے ان دونوں کی ازدواجی زندگی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور شروعات سے ہی دونوں کے درمیان تنازیات کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں بلاخر سال دوہزر انیس میں ان دونوں نے خموشی کے ساتھ الہید کی اختیار کر لی ایک کامیاب فنی کیریر اور ناکام ازدواجی زندگی کے بعد بھی اس نے اپنی تعلیمی کیریر کو ترک نہیں کیا اور حال ہی میں یہ اسطمبول شہر یونیویسٹری سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں حلیمہ سلطان اس وقت بھی ترکی کے جرمے سنف والے ٹی وی ڈرامے رامو میں مرکزی کردار نبھا رہی ہیں جس میں ان کے شریک ادا کر مراد یلدرم ہے باقی آج کل حلیمہ سلطان کے بارے میں جتنی بھی منفی خبریں گردش کر رہی ہیں ہم اس ویڈیو میں ان پر ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتے ویڈیو پساندانک صورت میں اسے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں